بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم پارا نمبر 26 کے اشارات پہلا پاؤ سورہ احقاف یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس میں یہ مزامین آئے ہیں توحید کی اہمیت بدپرستی کی تردید آخرت کا یقینی ہونا نبوت و قرآن پر ہونے والے شبہات کا جواب حود علیہ السلام کا واقعہ جنات کا ایمان لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اللہ ہی خالق ہے کیا پیدا کیا دوسروں نے سوچو کہ میں انوکہ رسول نہیں میں وحی کی پیروی کرتا ہوں مجھ سے پہلے رسول بھی انسان تھے مجھ سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی علیہ السلام والدین سے برے سلوک والا زبردست خسارے میں ہوگا عذاب کے بادل سے بارش ہوئی عاد کے لوگوں پر انہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا اور برباد ہوئے جنات اور قرآن جنات نے قرآن سنا پھر اس کے بارے میں قوم کو بتایا ان کو دعوت دی ایک اللہ کی طرف پس سبر کرو جیسے رسولوں نے کیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نازل ہوئی کفار مشرقین و منافقین کی مسلسل کوشش تھی کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے اس لئے اس صورت میں اللہ کی راہ میں جہاد و انفاق کا حکم دیا گیا ہے تو یہ ہے پہلا پاؤ اس کے تین اشارت ہیں کتاب اللہ کی طرف سے میں انوکہ رسول نہیں عذاب کے بادل دوسرا پاؤ آزمائش اور مدد مشکل حالات اور اللہ کی راہ میں انفاق و جہاد تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا مومن جنت میں اور کافر جہنم میں ہوں گے اپنے اچھے اور برے آمال کی بنیاد پر منافقین کا گریز جہاد سن کر منافقین حیبت کھاتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں اگر وہ قرآن میں غور کرتے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور وہ پیٹھ نہ پھیڑتے آزمائش میں اطاعت و انفاق حالات آزمائش ہیں پس اطاعت کرو اللہ رسول کی کمزور نہ پڑو اور انفاق کرو اللہ کی راہ میں سورہ فتح شروع ہوتی ہے جو مدنی صورت ہے یہ صورت سلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت نازل ہوئی اس میں صحابہ کرام کی تعریف اور منافقین کی مضمت کی گئی اور انہیں نصیحت کی گئی فتح مغفرت ہدایت ملے گی آپ کو اللہ کی طرف سے جس نے مومنوں پر سکینت اتاری تو یہ ہے دوسرا پاؤ اس کے تین اشارات ہیں آزمائش اور مدد منافقین کا گریز فتح مغفرت ہدایت تیسرا پاؤ بیعت رزوان اور منافقین بیعت رزوان میں شامل لوگوں کو بڑا عجر منافقین کے برے گمان اللہ کی رضا اور وعدے بیعت لینے والوں سے اللہ راضی ان کے لیے مال غنیمت کے وعدے کفر اور روکنا مشرقین مکہ نے کفر کیا مسجد حرام سے روکا ان کے دلوں میں جاہلی حمیت تھی تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی کفار نے اشتعال انگیزی کی مگر مومنوں نے صرف سچی اور سیدھی بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار پر شدید ہیں یعنی کفار نہ انہیں دبا سکتے ہیں اور نہ خرید سکتے ہیں صحابہ آپ اس میں مہربان ہیں سورہ حجرات جو مدینے میں نازل ہوئی اس میں اللہ و رسول کے معاملے میں عدب کی تعلیم ہے خبروں کی تحقیق کی ہدایت ہے آپسی لڑائیوں کا حل ہے معاشرتی برائیوں سے منع کیا گیا ہے اور اتاوت و قربانی کی تعلیم ہے فاسق کی بات کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو پچتانا پڑے دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ برے القاب نہ دو تو یہ ہے تیسرا پاؤ اس کے تین اشارات ہیں چوتھا پاؤ بدگمانی تجسس اور غیبت سے بچو کیونکہ یہ برے عامال ہیں اور یہ سماجی خرابیوں کی جڑھ ہیں سورہ قاف شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے اس میں آخرت کا بیان ہے موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت اور وہاں کے حالات بتائے گئے ہیں تعجب مرنے کے بعد اٹھنے پر کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان و زمین کو بارش کو زمین کے مر کر جی اٹھنے کو پہلے بھی کئی قوموں نے جھٹلایا تھا نفق سور آخرت کو ثابت کرنے کے بعد یہ بتایا گا کہ آخرت میں کیا حالات ہوں گے کتنوں کو ہم نے حلق کیا ان کی بدعمالی کے نتیجے میں سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تاریخی مثالوں سے بتایا گیا کہ برے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہیں اور آخر میں کئی سوالوں کے ذریعے سوچنے کی دعوت ہے متقین جنت میں ہوں گے ان کی محقلے ہوں گی وہ اللہ کا شکر کریں گے تو یہ ہے چوتھا پاؤ اس کے تین اشارات ہیں بدگمانی تجسس اور غیبت نفق سور متقین جنت میں بس اتنا ہی و جزاکم اللہ خیر و السلام